بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈن ویلکم دو مائی یوٹیوب چینلی ڈیجیل ارنل پوائنٹ آج کے اس ویڈیو ٹیٹوری میں ہم دیجیل ایٹریسی کے ایکسرسائز نمبر دو سالت کریں گے جو کہ بیس نمبر ایٹ سے ریلیٹیڈ ہے اور اس کی ڈیو دیئے ٹوالت نمبر 2020 ہے اور اس کا ٹوٹل مارکس 10 ہیں تو چلیں اپنے پراؤلم سٹیٹمنٹ کو ریڈوٹ کرتے ہیں اور فائنڈوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کون کونسی ٹاکس پر فارم کرنی ہے ان کی نیچرز کیا ہیں اور اس کے لیے ہم نے کون کونسی ایکسنز کو روائکار لے کے آنا ہے تو کیریٹ ای نیو بلینک ایمی سوڈ ڈاکومنٹ اینڈ ایڈ ڈا فالبین ڈیٹیلز کہہ رہے ہیں آپ نے ایک نیا ایمی سوڈ ڈاکومنٹ کو کریٹ کرنا ہے بلینک بلکل نیو اور اس میں فالبین ڈیٹیلز آپ نے انسٹ کرنی ہے پہلی ڈیٹیل کیا ہے جی انسٹ اٹی بل انٹو یور ڈاکومنٹ وی تری کالنس اینڈ ایٹھ روز آپ نے ایک ٹی بل بنانا ہے جس میں تین کالنس ہوں گے اور ایٹھ روز ہوں گی تو چلے ہم اپنے جا کے اس ٹی بل سٹارٹ کرتے ہیں اگر سائز میں جا کے یہ ہم ایم ایم ایس ورڈ ہیں اس کا میں نے ڈاکومنٹ اوپن کر لیا ہے اور اب میں نے ٹی بل انسٹ کرنا ہے اس پر ٹاسک 1 تو انسٹ میں گیا ٹی بل پہ کلیر کیا 1 2 3 4 5 6 7 8 تو میرے پاس کیا ہو گیا یہ 1 2 3 3 کالنس اور 1 2 3 4 5 6 7 8 8 روز آ رہی ہیں تو ہمارے پاس دوسرا کیا ہے merge the top 3 cells row 1 and add the text registration form with font area size 26 bold and center ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہماری پہلی روز کے تینوں cells ہم نے اس کو merge کرنا ہے right click کیا select کرنے کے بعد اور merge cell ہمارے پاس ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے واپس home tab پہ آنا ہے اور ہم نے کون سا area کو select کرنا ہے یہ area اور اس کا font size 26 اور کان سینٹر میں اور اس کی شارٹ کٹ کی کنٹرول ہی ہے تو میں اب اس پہ لکھتا ہوں registration فارم تو اس کو تھوڑا سا ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا فارم کیا ہے یہ جو shape ہے اس کے مطابق بنانی ہے تو distance ہمارا کوئی جاتے ہو تو میں یہاں اس کو click کرتا ہوں جیسی میں اس line پہ لے کروں گا اب دیکھیں آپ کا arrow کا جو نشان ہے اس نشان میں convert ہو جائے گا آپ اس کو پکڑ کے نیچے track کریں اپنے left mouse button کے ساتھ تھوڑا سا hold کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم جا کے دیکھتے ہیں دوسری ہمارے پاس کیا ہے task دوسری ہوگی ہے تیسری task ہے write the item name as shown in the image below image میں جو نام زیر ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے ان کے نام کو لکھنا ہے make them bold and right align content in the cells اور کیا کرنا ہے وہ bold میں ہونا چاہیے right align یعنی right side پہ جانا چاہیے cells کے تو چلیں ہم جا کے دیکھتے ہیں کون کون سی ہیں third names other names date of birth address post code telephone number please complete all the text ابھی ہمیں اس پہ نہیں جانا ابھی ہم نے یہ اوپر تر رہنا ہے میں کہ کرتا ہوں اس کو ساروں کو select کرتا ہوں یہ 1 2 3 4 5 6 6 یہاں سے میں کیا area میں کیا area کو use کر رہے ہیں size میں 12 بھی رکھتا ہوں اور bold اور ہم نے کیا کرنا ہے right align کرنا ہے تو یہ right align ہے یا control اور آپ کر سکتے ہیں تو اب میں لکھنا شروع کرتا ہوں کیا نام ہے ہمارے پاس third name ساروں سے میں دوسرے سال میں آیا other names پھر کیا تھا date of birth پھر ہمارے پاس board column address اس میں ہمارے پاس post code اور tally phone number تو ہمارے پاس جو specimen دیا گیا ہم اس کو check کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس third name other name date of birth address post code telephone number اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس task جا کے دیکھتے ہیں یعنی ہماری third week complete ہو گئے اب ہم نے fourth میں جانا ہے fourth میں جانے سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا اس کو اچھباد میں کر لیں گے تو fourth میں ہم نے کونسی task پر فارم کرنی ہے merge the cells of the last row and add the text please complete all the boxes format this to font area with size 10 board italic and centered تو پہلے ہم اس کو لکھیں گے merge کرنے کے بعد تو میں نے یہ تینوں select کر لیے اور اس کو میں نے right click کیا most کا اور یہ merge cell ہو گیا اس کے بعد میں نے کیا لکھنے please complete complete click all the boxes click all the boxes then and column 3 refer to image تو اس image کی طرح ہم نے اس کو کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو select کرتے ہیں اور right click کر کے border and shades پہ جاتے ہیں اور یہاں آپ کے پاس shading میں آپ کے پاس جو نیچے pattern style میں آپ یہاں جائیں اور 25% اس کو select کر لیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی option ہے excel ہے tables ہے جہاں جہاں بھی ہیں تو میں table پہ کر رہا ہوں اور یہ میں نے ok کر دیا اب ہم نے یہ والی shape لے کے آنی ہے تو میں اس shape کو پہلے complete کر لیتا ہوں اس پہ آتا ہوں other names پہ select کیا دونوں cells کو right click کر کے میں نے merge cells کر لیا اس کے بعد address والا تھا میں نے دونوں کو select کیا اور merge کر لیا اب آپس میں نے کیا کیا other names والے کسان میں جو میں نے 2 cells merge کیا تھا اس میں 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 نے اپنے cursor کو insert کیا اور again right click کر کے میں نے کیا کیا split cell تو split cell میں two one agities رہنے دیں ok تو اس کے بعد میں یہاں آتا ہوں یہاں دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا drag کر کے end پہ لیں تاکہ جیسے ہم شکل بنا سکیں کر پہ لے میں نے دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے split cell ok true اب یہ as it is ہمارے پاس ہم نے اس کو move کر کے آگے لے گے اب میں دوبارہ یہاں آتا ہوں address والے cell میں اور اس کو right click کرتا ہوں اور split cell پہ جاتا ہوں as it is setting رہنے دیجئے اور ok کر دیجئے واپس آئیں اور اس کو واپس center والے جو آپ کے پاس لائن ہے آپ اس پہ click کر کے اس کو drag کریں اور اس کے اوپر والے جو نشان تھا i don't know what is going on اور یہ complete ہو گیا ہوں بس selection مسئلہ آپ set کریں تو اب میں اس size increase کریں 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 ہم کیا کرنا ہے بارڈر کی ثقنیس اور انر لائنز کی ثقنیس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیم کیا کرتے ہیں میں اس کو پلس کا نشان ہے ٹیپل پی آر میں اس کو کلک کرتا ہوں اور یہاں ڈیزائن میں جاتا ہوں ڈیزائن میں جانے کے بعد یہاں دیکھیں آپ کے پاس پین کلر میں میں نے بلائک اٹھایا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے تھک لائن کرنی ہے تو میں تھک میں تھری میں آ جاتا ہوں تھری میں نے سیٹ کیا اور بارڈر میں جاتا ہوں اور آؤٹر بارڈر میں یہ آؤٹسائیڈ بارڈر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آؤٹسائیڈ بارڈر آ گیا تو میں نے کہہ کرنا ہے ان سیٹ بارڈر کی میں نے لائن سیٹ کرنی ہے تو اس کو میں کیا کرتا ہوں ٹونٹی فائی پرسنٹ گئے کے ساتھ میں یہاں سے آتا ہوں پین کلر میں کرنا ہے اور یہاں سے یہ دیکھیں جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو ٹونٹی فائی پرسنٹ آر ہے میرے پاس ٹونٹی فائی پرسنٹ کیا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا یہ جو ان سیٹ بارڈر ہے اس کو میں نے کلک کر دیا اور جیسے میں نے اس کو کلک کیا تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ ٹیبل ایس پر کمکلیٹ ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہ جو میرے آگو جگہ کے دکھاتا ہوں یہ جو سر نیم کا ادھر نیم کا یہ جو کچھ میرا وائٹ کرر کے یا موجود ہیں سپیسی میں 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 نے اس کو وائٹ کرر میں کرنا ہے تو میں کرتا ہوں اس کو سیٹ کرتا ہوں شیفٹ کے ساتھ یا کنٹرول کے ساتھ میں اس کو سیٹ کرتا ہوں شیفٹ کے ساتھ میں کرتا ہوں ہم ٹی پہ آتا ہوں یہاں سے میں وائٹ کرر کرتا ہوں ہو گیا دوسرا میں پک کرتا ہوں تیسرا وائٹ کلر اڈریس کا وائٹ کلر نیچے والا وائٹ کلر اور یہ وائٹ کلر تو اس کو تھوڑا سا میں اڈریس کر تو میں اس کو تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں تو دیکھیں اس طرح ہمارا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاسک سمجھ میں آئے آئی ہوگی اگر کوئی کسٹیں ہیں تو کمنٹ ساکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا میرے چینل اگر بہت خیال رکھئے گیا تینٹ پر واشنگ اسلام علیکم